بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین مدرم اس وقت بھارت میں خوب ہا کر مچی ہوئی ہے پورا ہندوستان پاکستان کے خلاف زیر اگل راہ ہے کئی بارتی جنرل ٹی وی پر بیٹھ کر موڈی کو مشبرہ دے رہے ہیں کہ جس طرح روس نے یوکرین پر حملہ کر کے یوکرین کی کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اب اسی طرح بھارت کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان پر حملہ کر کے کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا لے مگر دوسری جانب بھارت کے کئی جنرل اس بات کا بھی اعتراف کار رہے ہیں کہ اگر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان کا جواب انتائی خوفناک ہوگا اور بھارت کو بڑے پیمانے پر جانی مالی نقصان ہو سکتا ہے ناظرین مدرم چاند دن پہلے بھارت کا جو میزائل پاکستان میں گر کر تباہ ہو گیا تھا اس میزائل کے تباہ شدہ ملبے کو لے کر بھی بھارتی میڈیا اور سابق جنرلوں نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہیں اور تباہ شدہ ملبے کو واپس کرنے کی مانگ بھی کی جاری ہیں ناظرین مدرم مشہور بھارتی اکبار اینڈی ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق سابق بھارتی جنرل محمد عویس نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان بھارتی براموس میزائل کی کاپی تیار کر لے گا اور بلکہ بھارتی براموس میزائل سے بھی زیرہ خطرناک میزائل تیار کر لے گا اس ریپورٹ کے مطابق بھارتی سفارتکار نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان بھارت کے تیار شدہ میزائل کا ملبہ واپس بھارت کو کر دے ناظرین مدرم ایک بھارتی جنرل کا اس طرح کہنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پاکستان کے انجینئر کبارڈ کو بھی سونا بنا سکتے ہیں بھارت کوفزدہ ہے کہ جس میزائل کو بنانے کے لیے بھارت نے دس سال روز کی منتیں کی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان بھارت کے براموس میزائل کی ٹیکنولوجی کو استعمال کر کے اس سے بھی بہتر میزائل کیار کر لے کیونکہ میڈیا ریپورٹ کے مطابق براموس بھارت کا وہ واحد سپرسونک کروز میزائل ہیں جس کا توڑ پاکستان کے پاس نہیں تھا لیکن دوستو اگر پاکستان نے بھارتی میزائل کی ٹیکنولوجی استعمال کر لی تو براموس بھارت کی طاقت بننے کی بجائے اس کی کمزوری بن جائے گا واضح ہے کہ پاکستان کے بابر میزائل کو بھی امریکن کروز میزائلوں کی کاپی کہا جاتا ہے کچھ وقت پہلے جب امریکہ کے کوپریشن کے دوران امریکہ کا کروز میزائل پاکستانی سرد کے اندر گرا تھا تو اس میزائل کو آئی ایسا نے پاکستانی انجینئر کے حوالے کر دیا تھا کہ ہمیں اس سے بھی بہتر کروز میزائل پاکستان آرمی کے لیے چاہئے اور اس کے بعد پاکستانی انجینئر کی انتا قوشوں کے بعد بابر کروز میزائل کو پاکستان آرمی میں شامل بھی کر لیا گیا